جی تو یہ آئل ہے جو میں نے بنایا ہے اور یہ اس میں کافی سارے آئلز میں نے مکس کیے ہوئے اور یہ میں نے ایک مند کے لیے عالموز بنا کے رکھا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کیا اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں کائنات کھیل رہی ہے والکنی میں جاری کے ساتھ لیکن ابھی اس وقت اس کا ہے آئلنگ کرتا ہی اس کو آئلنگ کرنے لگی ہوں میں انشاءاللہ جب کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں اس کو کون سا آئل لگاتی ہوں یہ پہ کیونکہ اس کے بال جو ہیں وہ تھوڑے سے باریک سے تھے بہت مشکل سے اس کے بڑے ہوتے تھے جی ریزورٹ بھی اچھا ہی ملے کافی تو وہ میں آپ کے ساتھ آئل بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے آئل کیسے بنایا ہے انجی تو یہ آئل ہے جو میں نے بنایا ہے اور یہ اس میں کافی سارے آئلز میں نے مکس کیے ہوئے اور یہ میں نے ایک مند کے لیے عالموز بنا کے رکھا تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہوئے ہے کوکونٹ آئل جو ناریل کا تیل ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ قوانٹی میں ہے اور ٹو ریشو ون میں ہے مینز کہ ٹو ٹائمز جو ہے کوکونٹ آئل ہے باقی سارے جو آئلز ہیں وہ ون ون ریشو ہے ان کی اور اس کے علاوہ اس میں ہے جو ہے سرسوں کا تیل ہے جو مسٹرڈ آئل ہوتا ہے اور اس میں ہے جی بادام کا تیل آلمنڈ آئل تو یہ سارے آئلز جو ہے میں نے مکس کی ہیں میں لیکن ان کو مکس کرنے سے پہلے میں نے جو سرسوں کا تیل تھا ایک حصہ جو تھا اس کے اندر میں نے ڈالا تھا ہرموسٹ ون اڈا ہاف نورمل میڈیم سائز کا جو پیاز ہوتا ہے وہ میں نے باریک سے کٹ کے تو اس کو میں نے ہلکی سی آنچ پہ جو ہے اس سرسوں کے تیل میں ڈال کے تو میں نے اس کو پکایا تھا اتنا کہ اس کے تھوڑی سی سمیل ختم ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کلونجی بھی ڈالی تھی اس سے پکنے کے دورانی بہت زیادہ نہیں پکایا تھا بس اتنا کہ اس میل ختم ہو جائے اور وہ جو مکسجر تھا کلونجی کا اور پیازوں کا جو پانی اس کے اندر آئل کے اندر شامل ہو جاتا ہے وہ اور یہ سارا مکسٹر جو ہے اس کو میں نے پھر اس کے اندر آئل شامل کیا اس کا اور ناریل کا کوکونٹ آئل اس کو پھر میں نے مکس کر کے بلکل ہلکا سا وام کر کے اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا ایک دن کے لیے اس کے بعد باقی سارے آئلز جو ہے وہ مکس کر کے تو یہ میں نے بوٹل میں ڈال لیا تھا تو یہ پھر میں یوز کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی تو یہ کافی اچھا آئل ہے اس کے بال جو ہے نا بہت کم آتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ یہ آئل یوز کرنے سے کافی فرق پڑایا اور اس کے بال جو ہے وہ اچھے ہو گئے تو یہ میں نے اس میں ڈالا ہے آئل تھوڑا سا کائنات کے ہیئر کے حساب سے اور بس آئل میں لگاتی ہوں اور اس کو جو ہے تین سے چار گھنٹے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد اس کو پھر میں بی بی شمکو جو ہے اس سے واش کرا دیتی ہوں تو اچھے ہو جاتنے ہی ہے ماشاءاللہ بی بی شمکو کون والا ہوتا ہے کائنات کا بی بی شمکو کون سے والا ہے کون سے کلر کا ہے جیسے کائنات کے ہیئر واش ہوتا ہے پینک کا ہرکا کیوٹ سا اب آپ کی مجھے کامپی کرنے دیں جمپی کا دو جمپی؟ کونسی کوئی میں جمپی ہوتی ہے جاڈی ہے جاڈی ہے ماں والی ماما جی کی آئلنگ 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 ہنجی تو یہاں پہ ہو رہی ہے آئلنگ ایک بات جو میں ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران جو ہے وہ بھول گئی تھی وہ میں نے سوچا کہ وائس اوپ کر کے منٹن کر دیتی ہوں کہ آپ نے آئل کو یوز کرنے سے پہلے اس کو ہلکا سا وارم کر لینا ہے اس کو اوون میں نہ کریں تو بہتر ہے تھوڑے سے گرم پانی میں رکھ دیں تو وہ تھوڑا سا وارم ہو جائے کیونکہ کوکونٹ آئل ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر تیمپریچر لو ہے آپ کی ایریہ میں تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی وہ ٹھک ہو جاتا ہے سالیڈ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے تھوڑا سا وام ہو جاتا ہے تو اس کی جو سارے آئل کی جو کام کرنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی تو میں نے بھی وام کیا تھا پہلے تو وہ میں منچن کرنا بھول گئی اس میں تو ضرور بتائیے کہ کومن سیکشن میں کہ آپ کو جو ہے یہ آئل کی جو ریسپی وہ کیسی لگی ہے اور میں یہ آئل یوز کر رہی ہوں اس کے اچھے ریزلٹس ہیں ماشاءاللہ تو مجھے بلکہ آپ لوگ کومن سیکشن میں اپنی بھی کوئی ریسپیز بتائیے گا شیئر کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہو جس میں آپ کے بچوں کے یا ریلیٹیوز کے کسی کے بھی جو ہے ہیئر گروز کم ہو اور آپ نے کوئی ریسپی یوز کی ہو کہ جسے ہیئر ٹھیک ہو گئے زیادہ اچھ ہانا شروع ہو گئے تو میں اس کو بھی ضرور ٹرائی کروں گی کانت کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہے ہمم اونلی ٹیٹو اونلی ٹیٹو کانت کو آئس کریم تو بہت اچھی لگتی ہے کانت کو چوتھیت تو بلکل اچھی نہیں لگتی نہیں ماما نہیں مجھے اچھی لگتی ہے کائنات کو یوگرٹ تو بہت اچھی لگتی ہے نہیں ماما مجھے اچھی لگتی ہے کائنات کو چپس تو بلکل اچھی نہیں لگتی نہیں ماما تیتا اچھی لگتے ہوں آئلنگ ہو گئی میرے پاس آجے کام بین کر آکھیں میں آپ کو اس کو وہ کر دوں ہر ٹائے کر دوں جانی بیٹی کسی کو نیچے لگ جائے گا آجے پاپا نے ٹائے کیا بتایا تھا یہ نیچے نہیں پہنے تھے یہ کھلا گی دے کائنات کی آئلنگ فینیش آپ کے آئلنگ ابھی ہے ماما کی آئلنگ دیکھتے ہیں کائنات کی آئلنگ فینیش کائنات کی آئلنگ فینیش ہی لائے